اس کے بعد آخری مقالہ ڈاکٹر بزر سلطانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جیسا کی وقت کم ہے وقت کا خیال رکھیں اسلام علیکم صدور جلاس اور موزز سامائن میرے مخالے کا عنوان ہے داخ کی شاعری میں مذہبی اناثر بلبلہ ہندوستان، جہانِ استاد، دویر الدولہ، نازم یار جنگ، نواب فصیح الملک، مرزان داق دہلوی اپنے اہد کے سب سے زیادہ معروف شاعر تھے ان کی شاعری کی مقبولیت کا راز ان کا نشاطی علب و لہجہ، غیر منصفانہ ربیہ، زبانِ دہلی کی بردستہ دائیگی اور شوقی و رنگینی ہیں اور اس شوقی و رنگینی کی وجہ سے وہ رنگین مزاز شاعر کہلاتے ہیں داخ کی شاعری کی رنگینی کو دیکھ کر مولانا لطاف حسین حالی نے اسے غیر اخلاقی شاعری کہا تو مولانا حضرت مہانی نے داخ کی شاعری کو فاسخانہ کہا اور ڈاکٹر داؤد رہبر نے انہیں اردو غزل کا کرشن کنیہ کہا داخ کی شاعری میں دراصل یہ رنگینی ان کے گردو پیش کی ماحل کی وجہ سے تھی جس میں وہ پلے بڑے تھے داخ پچیس میں سن اٹھارہ سو اکتیس اسو میں دہلی میں پیدا ہوئے ان کی پرورش رامپور اور بعد میں خلائے مولانا میں ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی وہ لال خلے میں بڑی رونخی ہوا کر دی تھی میلے مشاعرے رسم موسیقی کی محفلیں غرض ہر طرف رنگا رنگی تھی داخ جب سن شور کو پہنچے تو ہر طرف شیر و سخن کا چرچہ تھا لال خلے کے سلاتین شہزادے عمرہ درواری سب اسی رنگ میں رنگے تھے اور یہی رنگا رنگی داخ کی شاعری میں رج بز گئی تھی اس اہد کی اکاسی کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالوی لکھتے ہیں اختباس حسن پرستی اور عشق بازی مقبول عام کھیل تھے جس میں اس تہذیب کے طبخہ خواست کا زیادہ وقت گزرتا تھا اس کھیل میں گوناگوں کشمکشوں سے بھی وابستہ پڑتا تعلقات بنتے بگرتے ناز نخرے زلجگت فخرے بازی نئی نئی صورتیں دکھاتی اسی معاملہ بندی کی بھی ہزار نویتیں ہو گئی تھی داخ ساری عمر اسی رنگ میں رنگے رہے اختباس ختم داخ ساری عمر حسن و عشق کی اسی رنگینی میں رنگے رہے اس کے بعد جو داخ کو مذہبی عبادت و اعتخادات سے حد درجہ لگاؤ بھی تھا پنچ وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے روزہ زکاة فطرہ دروت فاتحہ وظائف کا بھی احتمام کرتے دروت فاتحہ خود بھی دلاتے اور اپنے شاگردوں سے بھی کہتے یہاں تک کہ ڈاک کے ذریعے بننے والے شاگردوں کو بھی فاتحہ دلانے کے لئے لکھا کرتے اکثر شورا نے اپنے کلام کا غز ہمدنات اور منخبض سے کیا ہے تاکہ رضاِ الہی اور خوشنودی رسول حاصل ہو دار میں بھی اپنے کلام میں ان چیزوں کو بڑھتا ہے وہ خداِ بزرگ و برتر کی حمد و سنہ کرتے ہیں ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کرتے ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام و اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں پھر آگے بڑھ کر بزرگان دن سے اپنی اخیدت کا اظہار کرتے ہیں دار نے سلام بھی کہے ہیں دار اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سنہ کرتے لکھتے ہیں کہ یہ زمین بھی تیری ہے اور آسمان بھی تیرا ہے یہاں تک کہ ہر چیز تیری ہے اس کے بوجود آج تک ہرگز ہم نے کہیں بھی تیرا پتا نہیں پایا ذات و صفات میں تو اقتہ ہے واحد مطلق ہے تیرا سانی کوئی نہیں ہے تیرے ہی فیض و کرم سے نار و نور ایک ہیں اور جن وہ ملک ہر دن ایک زبان ہو کر تیری ہی سنا کرتے ہیں یہاں بھی تو وہاں بھی تو زمین تیری فلک تیرا کہیں ہم نے پتا پایا نہ ہرگز آج تک تیرا صفات و ذات میں اقتہ ہے تو اے واحد مطلق نہ کوئی تیرا سانی ہے نہ کوئی مشترک تیرا تیرے فیض و کرم سے نار و نور آپس میں ایک دل ہے سناغر ایک جان زبان ہر ایک ہے جن وہ ملک تیرا داکھ خود کو گنہگار بندے کہتے ہیں خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دیں اور یہ امیر لگا ہوئے ہیں کہ اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ تو میری بھی بخش کرما دے میں تیرا غلام ہوں کمی ایسا نہ ہوں کہ میں تیرا غلام تیری بخش سے محروم رہ جاؤں یارہ بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ جائے کل یہ غلام تیرا آگے لکھتے ہیں اے خدا میرا مخام کا اصفر اور تیرا مخام آلہ ہے اور تو ہی ہمیں پستی سے بلندی دینے والا ہے ہے تو ہی دینے والا پستی سے بلندی اصفر مخام میرا آلہ مخام تیرا داکھ کی حمدیہ شاعری میں مناجات کا رنگ ملتا ہے جن میں داکھ بارگا ہے خداوندی میں اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں اپنے مغفرت کے لئے التجا کرتے ہیں جی 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 مغفرت کے لئے التجا کرتے ہیں اپنے عجو نیاز کا مخاولہ اس کے رحم و کرم اور اس کی بندہ نوازی سے کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کا ذکر کرتے لکھتے ہیں تیری رحمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے میں کیا بتاؤں کہ تُو نے مجھے کیسے کیسے نوازا ہے تیری رحمت پر مجھے ہمیشہ تیری رحمت مجھ پر ہمیشہ ہی رہی ہے بے طلب بے غرض تُو نے مجھے نوازا ہے یہ میرے وہم وہ گمان میں بھی نہ تھا جتنا چاہا اس سے کہیں زیادہ دیا اس کا کوئی شمار نہیں ہے داخ کو نوازنے والا کون تھا اس کا دینے والا تو تُو ہے اور آج جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے ہی کرم سے ملا ہے سبق ایسا پڑا دیا تُو نے دل سے سب کچھ بھلا دیا تُو نے کچھ تعلق رہا نہ دنیا سے شغل ایسا بتا دیا تُو نے کیا بتاؤں کہ کیا لیا میں نے کیا کہوں کہ کیا دیا تُو نے بے طلب جو ملا ملا مجھ کو بے غرض جو دیا دیا تُو نے جس خدر میں نے تُس سے خواہش کی اس سے مجھ کو سوا دیا تُو نے داخ کو کون دینے والا تھا جو دیا اے خدا دیا تُو نے داخ اپنی حمدیع شہری میں امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خزر علیہ السلام علیہ السلام پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رحمتوں سے نمازہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلی اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست تھے اور نمرود نے خدایی کا دعویٰ کر کے آپ کو دہکتی آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ کے یہ دہکتے شولے ابراہیم علیہ السلام کو چھو بھی نہ سکے اللہ کی فرم سے یہ آگ کے دہکتے شولے گلزار ہو گئے داخ کہتے ہیں کہ اس آگ سے ابراہیم کو بچانے والا کون تھا اے اللہ تُو نے ہی تو اس آگ سے ابراہیم کو بچایا ہے اپنے دوست کو بچایا ہے نار نمرود کو کیا گلزار دوست کو ہیوں بچا دیا تُو نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو لے کر داغ لکھتے ہیں دست موسیٰ میں فیض بخشش نور و لو اصا دیا تُو نے داخ کی شاعری میں اسی طرح کی تلمیہ اشار قصر سے ملتے ہیں داخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑی انسیت تھی